دنیا کی آبادی کو ایک عرب تک پہنچنے میں انسانی تاریخ کا بیشتر حصہ خرچ ہوا لیکن اقوام متحدہ اور دوسرے اداروں کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ دو سو سالوں میں اس تعداد میں سات گناہ اضافہ ہوا ہے دنیا کی آبادی اب تقریباً سات اشاریہ سات عرب تک جا پہنچی ہے اور پیش کوئی ہے کہ اگلی صدی تک دنیا کی آبادی تقریباً گیارہ عرب سے تجاوز کر جائے گی پاکستان پر نظر ڈالے تو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے اقوام متحدہ کے مطابق دوہزار پچاس تک پاکستان کی آبادی تقریباً چالیس کروڑ تک پہنچ جائے گی پاکستان کے لیے مستقل چیلنجز میں سے ایک خاطر خواہ وسائل کی کمی صحت کی دیکھ بھال تعلیم کے لیے فنڈنگ کی کمی اور اسی طرح کے مزید مسائل ہے اور یہی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان انسانی ترقی کے آشاریوں کی درجہ بندی میں کہیں نیچے شمار ہوتا ہے اور دوسرے کئی شعبوں میں ترقی کرنے کے باوجود یہ کافی عرصے سے وہیں کھڑا ہے اقوام متحدہ کا پاپیلیشن فنڈ آبادی کے رچھانات پر نظر رکھتا ہے اور اس کی منصوبہ بندی پر دنیا بھر کی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے ادارے کے ماہرین کہتے ہیں کہ پھیلتے ہوئے شہروں کا انتظام بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ اب دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی شہروں اور ان کے آس پاس رہ رہی ہے پاکستان جو دنیا میں پیدائش کی سب سے بلند شرح رکھنے والے ملکوں میں سے ایک ہے وہاں بڑھتی ہوئی اربنائزیشن کے پیچھے دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ شرح پیدائش بھی ایک اہم وجہ ہے یقیناً ایک رائے موجود ہے کہ شرح پیدائش اور آبادی کے بڑھنے کی رفتار اگر اتنی زیادہ نہ ہو تو وسائل کی قلت اور غربت جیسے دیگر مسائل کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ ایک انتہائی حساس اور نازک موضوع ہے تاہم یون پاپیلیشن فن کی ریچل سنو کی رائے میں آبادی کے ان اونچے آداد شمار کے پیچھے انسانی ترقی کی ایسی کہانی بھی موجود ہے جسے سراہے جانے کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ ان آداد کے پیچھے عالمی صحت کے شعبے کی ایک عظیم اشیان کامجابی ہے یہ ترقی کے عظیم سمرات میں سے ایک ہے کیونکہ انسانی صحت میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ اموات میں کمی واقع ہوئی ہے اور انسانی آبادی میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے سے مستقبل میں آبادی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی جب لوگ اسی تعداد میں بچے پیدا کرنے کے اہل ہوں جتنے وہ چاہتے ہیں تو ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ وہ عام طور پر کم بچے پیدا کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی پرورش کے اخراجات میں بہت اضافہ ہوا ہے ادھر آبادی کے بہت سے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آبادی ہونی کتنی چاہیے اس کا کوئی ایک پرفیکٹ نمبر نہیں اس کا انحصار بہت سے عامل پر ہے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اسی سال دنیا کے سب سے بڑے آبادی والے ملک چین نے اپنے یہاں دو بچوں کی دیرینہ پالیسی کو تبدیل کر کے تین بچے پیدا کرنے کی اجازت لے دی ہے اور یون کی مطابق آبادی کی اس دور میں دوہزار ستائیس تک انڈیا چین پر سبقت لے جائے گا سبا شاکھان، ویس اف امریکا، فیرفیکس، ورجنیا